موسیقی ہمارے پدانمطری وزیر اعظم نریندر عبودی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اپیل کیے ایک سو چالیس کروڑ دیشواسیوں سے یہ اپیل کیے کہ دیشواسی بائیس تاریخ کو گھر گھر میں دیا جلائیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سیاست ہے یا مذہب ہے کیا ہے یہ میں وزیر اعظم سے ہاتھ جوڑ کر یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مذہب کو سیاست کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں میری بنتی ہے آپ سے اگر آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ایک سو چالیس کروڑ جنتہ کو اپنے اسٹیج سے اور اپنی کرسی سے یہ پیغام دے سکتے ہیں تو میں اپنی چھوٹی سی کرسی سے کیا یہ پیغام نہیں دے سکتا کہ میں بیس کروڑ مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ دیا نہ جلائیں ہم دیا نہیں جلائیں گے وہ ہمارا مذہب ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ عید کے دن تم بھی آؤ عیدنا میں کیا ہم نے کہا ہے کہ روزے تم بھی رکھو جب آپ آزاز ہیں آپ کے تہوار سے ہم خوش ہیں آپ اپنی عبادت میں لگیں میں بودی جی سے ایک اور اپیل بھی کرنا چاہتا ہوں وہ اپیل یہ ہے میری اس سے پہلے رام مندر ہی کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا تو ڈپا جلا تھا گودرہ میں اور پھر ہزاروں گھر جلے تھے ہزاروں مسلمان جلے تھے ان کے کاروبار ختم ہو گئے تھے میں آرز کروں گا کہ دیا جلانے میں دیش کی ایک سو بیس کروڑ جنتہ اگر دیئے گھر میں جلا رہی ہے اور رام دھونٹ کر رہی ہے اور شیر رام کے نعرے لگا رہی ہے تو وہ اپنے کام میں لگے رہے لیکن دوسرے الف سنکھیت لوگوں کو پریشان نہ کریں راستے پر نہ آئیں کسی کو پریشان نہ کریں یہی دھر سکھاتا ہے مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہوا ہم اسی شام کے ساتھ رہی ہیں ہندوستان میں ہم کو رہنا ہے ہمارے پرخوں نے قربانیاں دیتی تو اس لیے نہیں دیتی کہ ہم یہاں سے چلے جائیں ہم یہاں رہیں گے اور پوری شان کے ساتھ رہیں گے اور پوری طاقت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارے حقوق کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے اور ضرورت پڑے گی تو حقوق کے لیے لڑیں گے اور جانے دیں گے اور دیش کو ضرورت پڑے گی ہمارے نظرانوں کی اور ہمارے خون کی تو ہم خون کی نگیاں بہانے کے لیے پہلے تیار تھے اب بھی تیار لیکن یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس کرسی سے یہ اعلان کر رہے ہیں وہاں سے یہ اعلان بھی کریں کہ جہاں لوگ ایوگیاں نہ آئیں زیادہ تعداد میں ٹرینوں کے اندر ہنگامے نہ ہو اور مسلمانوں کو پریشان نہ کیا جائے اور دوسری کسی قوم کو بھی پریشان نہ کیا جائے میں ایک سو بیس کروڑ جو دیا جلانے والے ہندو ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی بندگی میں اپنی پراتنہ میں اپنا جو کام انہیں دیا گیا ہے اس کے اندر لگے رہیں کسی کا دل نہ دکھائیں کسی کا گھر نہ جلائیں اور کسی کو پریشان نہ کیا اور میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ احتیاط سے کام لیں آپ احتیاط سے رہیں آپ کو احتیاط کے ساتھ زندگی گزار لیں احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ان مخصوص دنوں میں لمبے سفر ٹل دیں ٹرینوں میں سفر نہ کریں اس سے پہلے ٹرینوں کے سفر سے پریشانیاں ہوئیں جب ایسے ہنگامی حالات پیدا ہوئے تھے بھیروں میں نہ جائیں جہاں غیروں کے مجمع بہت وہاں نہ جائیں اکیرے نہ جائیں تنہا نہ جائیں جائیں تو بڑے جمع غفیر کے ساتھ جائیں اور کیا ضرورت ہے ہی دردر چائے کے نقو پر جانے کی ضرور کیا ضرورت ہے ہوتل میں جانے کی آران سے گھر میں رہیں اور اپنی حفاظت اپنے بچوں کی حفاظت اور فیملی کے خیال کے ساتھ گھر میں اتمنان کے ساتھ رہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش میں یکتہ بنی رہے اور دیش میں شانتی بنی رہے عوب شانتی عوب شانتی کہنے والے شانتی کا آنگوان کریں ہم چاہتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر لڑانیاں نہ ہو مذہب جو ہے جو لڑانیاں نہیں سکھاتا دنیا کا کوئی بھی اچھا مذہب دوسرے مذہب کا احترام سکھاتا ہے دوسرے مذہب کے ساتھ رویداری کا احتمال سکھاتا ہے لہٰذا ان تمام چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا پڑے گا آج کے پیغامات میں تین چیزیں اہمیت کی ہمیرے بلکہ چار چیزوں کی اہمیت ہے میری تفسیر تو ابھی بہت لمبی ہے اگر چلے گی تو آپ پریشان ہو جائیں اس لیے میں لمبی تفسیر اور اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا لیکن آپ کو آج کی صورت اپیل کر رہی ہے کہ ایمان والوں ایمان پر قائم رہو شرک سے بری رہو دور رہو ہم کو دوسروں کی یہ مذہبی چیزوں میں داخل ہونا کی شریعت پھر کل اجازت نہیں دیتی لہٰذا اقتا کا جھنڈا اٹھا کر غلط کام مت کرنا ورنہ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گئے اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے ہندوستان میں ہمیں مسلمان بن کر رہنا ہے دوسروں کے ساتھ رہنا ہے رواداری رکھنی ہے اخلاق رکھنے ہیں اچھے معاملات رکھنے ہیں بھائی شارہ رکھنا ہے سب کریں گے ہم لیکن ان کی بندگیاں ہم نہیں کریں گے ان کی مندر کی گھنٹیاں ہم نہیں بجائیں گے اور ہم نہیں کہتے کہ آپ مسجد میں آؤ ہاں اگر ایمان قبول کر کے آپ آنا چاہتے ہیں تو you are welcome all the time آپ ہر وقت آئیے ہم آپ کو کھرائیں گے پھلائیں گے اور آپ کا استقبال کریں گے لیکن ہم آپ کے مذہب میں انٹرسیئر نہیں کرتے آپ کو بھی ہمارے معاملے میں انٹرسیئر کرنے کی شرحان ہم کو اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے آج کا پہلا پیغام بائیس سے لے کر اگلے تین چار دنوں تک ایسے واتس ایپ جس سے ہنگامہ برپا ہو دیش میں جھگڑے کی کوئی شکل پیدا ہو اس سے بچے ایسے کوئی میسیجیز نہ رہیں جس سے باہمی اختلاف کی شکل پیدا ہو نمبر تین مجموع میں اور خاص طور سے غیروں کے مجموع میں نہ جائیں نمبر چار ٹرینوں سے سفر کرنے سے گریش چلیں نمبر پانچ ہائیوے پر بھی چلیں تو اکیلے نہ چلیں احتیاط سے چلیں میں نے بھی کئی پروگرام میرے رد کیے صرف اسی احتیاط کی وجہ سے ہم بودی جی کا احترام کرتے ہیں ویلکم کرتے ہیں ان کے پیغام کو مانتے ہیں ان کے وزیر آدم بنے کو مانتے ہیں لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ دیش ٹیکیولر یہ جمہوری ملک ہے اس میں ہر ایک کو اپنا مذہب اور اپنی پرثہ اور اپنا دھرد کے پالن کا پورا پورا ادھیکار دیا گیا ہے اس ادھیکار کا استعمال کا ہم یاج نہ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اجازت ملیں گے اور ہم بھی اسی طرح سے کریں گے موسیقی موسیقی